تو ہریانہ کی خبر سے شروع بات کرنے جا رہے ہیں جہاں نو میں ہنسا ہوئی ہے اور اس ہنسا میں اب تک تین لوگوں کی موت کی خبر ہے مرنے والوں میں دو ہومگارڈ اور ایک آم ناگرک تین لوگوں کی موت ہوئی ہریانہ کے نو میں جو ہنسا ہوئی اور ان تین میں دو ہومگارڈ کے جوان بتایا جا رہے ہیں ایک آم ناگرک ہے جس کی موت ہوئی ہے ای بی پی نیوز آپ تک لگاتا ہے گرانڈ رپورٹز بھی پہنچا رہا ہے نو میں اس وقت ستھی قابو میں ہے اس سے پہلے کل بھڑکی ہنسا میں تین لوگوں کی موت ہوئی اور جان گوانے والوں میں دو ہومگارڈ کے جوان ایک آم ناگرک ابدرویوں کے حملے میں یہاں دس سے زیادہ پولس کرمی بتایا جا رہا ہے گھائل ہوئے ہیں ہنسا کے نشان خوفناک ہے قدم قدم پر پھیڑ کے آگزنی کی پتراو کی حملے کی گواہی دیتی تصویریں بکھری پڑی نظر آتی ہیں یہ بتانے کے لئے کافی ہیں یہ ثبوت کہ ابدرویوں نے کس طرح قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور قانون ویوستہ کی دھجیاں اڑا دی تو یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں نو میں ابدرویوں نے اسی سے زیادہ گاریاں پھوک ڈالی ہنسا میں پچاس سے ساٹھ لوگ گھائل ہوئے ہنسا کی الگ الگ تصویریں اب آپ کے سامنے ہیں تیرنگا پارک سے شروع ہوئی ہنسا کی یہ آپ چند گھنٹوں میں پورے شہر میں پھیل گئے ہندو سنگٹنوں نے درسل شوبھا یاترہ نکالی تھی اور اسی دوران یہ ہنسا بھڑ کی آروپ ہے وشیش سمودائے کے لوگوں نے پتھر بازی شروع کر دی توڑکوڑ آگزنی ہوئی اس کے بعد نو دیکھتے ہی دیکھتے ہنسا کی آگ میں سلگنے لگا چھلسنے لگا ابدرویوں نے پولس ٹیم پر حملہ بول دیا جس پہ ہومگارڈ کے دو جوانوں سمیت کل تین لوگوں کی موت ہو گئی ابدرویوں کی بڑی تعداد ہونی کی وجہ سے پولس ان کے تانڈف کو روک نہیں پائی ابھی کا تازہ اپ ڈیٹ یہ کہ نو میں کرفیو لگا ہوا ہے سکول کولیٹ سب بند ہیں دو دن کے لیے جو پریقشائیں ہونی تھی ان کو بھی رد کر دیا گیا ہے انٹرنیٹ سیوہ بھی نو میں فیلحال بند ہے تو نو میں یہ جو ہنسہ ہوئی ہے اس کی گراؤنڈ رپورٹ خوف کے ان پلوں کا سچ بتانے والی ہے جس دوران ہزاروں لوگ سہمے ہوئے تھے جو بھی ہنسہ پرباوت علاقوں سے گزر رہا تھا وہ ڈر کے سائے میں تھا ابدروی بے کابو نظر آ رہے تھے کہیں گاریاں جل رہی تھی کہیں دھرمستل پر حملے کیے جا رہے تھے دکھاتے ہیں آپ کو موقع سے ایک رپورٹ ہریانا پولیس کی جو گاڑیاں ہیں وہ کس طریقے سے یہاں پر آدھی رات کو بھی سڑک پر یہاں پر جو ہے وہ ٹوٹی پوٹی ہوئی حالت میں یہاں پر دکھائی دے رہی ہیں میواد کے نلہڑ مندر سے ریسکیو کرا کر پولیس لائن پر پہنچی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ریسکیو کرا کر پولیس یہاں پہنچی ہیں جو باہر کے جتنے لوگ تھے پچاس کے لگوک چالیس کے قریب بسیں اور گاڑیاں وہ سارا ریسکیو کیا ہے پولیس نے پھل حال سہنا میں ہی موجود ہیں اور تصویریں آپ کو دکھانا چاہیں گے یہ جو راستہ آگے نوہ کی اور جاتا ہے اس راستے کو پوری طرح سے بند کر دیا گیا ہے یہاں پر دلی الوال روڈ پر جگہ جگہ پر بھوکی ہوئی گاڑیاں جو ہے وہ دیکھنے کو ملی تھی لیکن اب پرشاسن کی طرف سے ان گاڑیوں کو ہٹانے کا کام کیا جا رہا ہے بلال کی ریپورٹ آپ دیکھ رہے تھے اور آپ نے دیکھا کس طریقے سے دہشت کے اندھیروں میں نوہ کی بیتی رات گزری ہے اور ابھی کا اپ ڈیٹ جاننے کے لیے سیدھے آپ کو لے کر چلیں گے نوہ سے ہمارے سائیوگی عوشے کپادیا منوج ورما اس فقت موجود ہیں پہلے آپ کو لے کر چلتے ہیں عوشے کپادیا کے پاس دونوں ساتھ میں ہی موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں عوشے کروک کریں گے اور جانیں گے عوشے سے کہ ابھی آج کی صبح نوہ میں کچھ سکون شانتی نظر آ رہی ہے یا ابھی بھی تناو ہے عوشے دیکھیں رومانہ تناو بلکل یہاں نظر آ رہا ہے اور ابھی جیسا کہ آپ نے ریپورٹ میں دکھایا کہ جو گاڑیاں جلی تھی ان کو ہٹا دیا گیا ہے پتھر ہٹایا جا رہے ہیں لیکن جو کل ہوا ہے اس کی چھاپ لگاتار یہاں دکھائی دے رہی منوج ورما ہمارے ساتھ منوج پورا آپ سونا سے یہاں تک دیکھتے ہوئے ہیں راستے بر نشان دکھ رہے ہیں کہ جو کل ہوا ہے اس کی چھاپ دکھائی جی بلکل دیکھیں راستے بر چھاپ نظر آ رہی ہے حالانکہ گاڑیوں کو اب ضرور ہٹا دیا گیا ہے لیکن سڑکوں پر بکھرے ہوئے شیشے پڑے ہوئے ہیں گاڑیوں کے اس کے علاوات جلے ہوئے ٹائر پڑے ہوئے ہیں اور اگر مندر تک کی بات کروں تو مندر تک کے راستے میں جتنی بھی دکانے تھی ان سب میں توڑ فوڑ کی گئی ہے اور مندر کے راستے میں بھی قریب درزوں سے زیادہ گاڑیوں میں آگ لگائی گیا سائبر کرائیم تھانا اس کو تو لگ بگ لگ بگ وہ تھانا جو ہے وہ برباد ہو چکا ہے سب گاڑییں جلا دیا گیا بلکل گاڑیاں جو وہاں پر کھڑی تھی ان کو جلا دیا گیا اس کے علاوہ ایک پولیس بھوٹ تھا اس کو جلا دیا گیا یعنی کی اپدرویوں کے راستے میں جو کچھ آئے انہوں نے سب کو جلا دیا گیا اگر میں ابھی تک کی انویسٹیگیشن کی اگر بات کروں تو پولیس نے ایف آیا ضرور درج کر لیا لیکن ابھی تک کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے جتنے بھی ویڈیو سامنے آئے ان کے مادھیم سے اپدرویوں کی پہچان کی جاتا ہے اور ایک اپ ڈیٹ میں اور آپ کو کر دوں کہ ایس ٹی ایف نے باقیدہ جانس شروع کی ہے ہم جب سائبر تھانے پر تھے وہاں ایس ٹی ایف کی ٹیم آئی تھی انہوں نے پورا جانس پرتال کر کے جاننے کوشش کی کہ کہاں کہا چیزیں ہوئیں ہیں اور اگر کچھ تصدیق ہو سکے کہ کس روٹ سے آئے تیو پدروی اس کی جانس پرتال ایس ٹی ایف نے شروع کر دی ہے اب شیخ ذرا یہ بھی بتائیے کہ آخر کار کل ایسا کیا ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے نو میں حالات ہاتھ سے نکل گئے بلکل دیکھیں جس طرح سے یہ جو برج منڈل شوبہ ایترہ جا رہی تھی رومانہ اور جب یہ نکلی ہے مہادیو کے مندر سے نکلی یہ آگے بڑھئے اس کے بعد ہی دیکھیں دو طرح کے ورجن سامنے آ رہے ہیں ایک ورجن سامنے آ رہا ہے کہ اکسانے والے نارے لگائے گے کہ یہ بھی ورجن سامنے آ رہا ہے ہاتھیار کی بات سامنے آ رہی ہے پتھر بازی ہوئی ادھر سے یہ ورجن بھی سامنے آ رہا ہے یہ دو طرح کے منوش ہمارے ساتھ میں منوش دونوں باتیں سامنے آ رہی ہیں اکسانہ نارے بازی کرنا پتھر بازی کرنا یہ دونوں ہی ورجن بلکل دونوں باتیں سامنے آئی ہیں دراصل جب شوبہ ایترہ قریب دو سے ڈھائی بجے قریب مندر سے نکلی نالیشور مندر سے نکلی اور جب وہ یہاں جانکاری مل رہے ہیں اس مین روڈ پر پہنچی ہے اس کے بعد اچانک سے اس کے اوپر پتھراب شروع ہو گیا اور جب پتھراب شروع ہوا تو کیونکہ لوگ کو اپنی جان بچانی تھی تو واپس مندر کی طرف بھاگے جب مندر کی طرف بھاگے ہیں تو عبدروی اتنے زیادہ تھے کہ جتنی گاڑیاں یہاں پر رہ گئی تھی ان کو آگ کے حوالے کر دیا گیا اس کے علاوہ جو مندر کی طرف گاڑیاں پہنچی تھی ان کو آگ کے حوالے کر دیا گیا اور قریب جو میں میں ابھی پجاری سے بات کر کے آ رہا ہوں ڈھائی سے تین ہزار لوگ مندر کے اندر بنتے قریب دو گھنٹے تک ایک ورجن یہ ہے جو منوچ بتا رہے ہیں ایک ورجن ساتھ میں یہ بھی یہ رومانہ جو کہا جا رہا ہے جو ہم نے بات کی کانگریس کی ویدھائک سے ان کا کہنا ہے کہ ایسے ناری لگائے گے اکسانے والے اور ہتھیار کے ویڈیوز ہیں تو دونوں ورجن چونکہ جان چل رہی ہے تو بہتر ہوگا کہ ہم اس جانچ کا انتظار کر رہے ہوں جانچ کا انتظار کرنا ہوگا اور ابھی وہاں پر جو الگ الگ طریقے کی تھیوریس سامنے نکل کر آ رہی ہیں اس کے بارے میں درشکوں کو پوری جانکاری پہچانی ہوگی ہر طرف کا پکش درشکوں کے سامنے رکھنا ہوگا لیکن اس سب کے بیچ ایک بات جو صاف طور پر اُبھر کر آ رہی ہے وہ یہ کی حالات بگڑے اور ایسے میں قانون ویوسطہ پر بڑا سوالیاں نشان اس پر آگے بات کریں گے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دو بہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آئے ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے اپنے سمارٹ ٹی وی پر